السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام ہے مینہ خالہ اور کہانی کارنر میں خوش آمدید آج میں بہتے ایک سائٹیڈ ہوں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ ایک میں کہانی ہم آج کٹھے پڑھیں گے جو مجھے بہت پسند ہے اور پھر میں نے ایک کلیور چیز اپنی طرح سے سوچی کیونکہ یہ کہانی ایک چلی ہے انگریزی میں اور اس کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا تو آج اس کا ترجمہ میں کروں گی آپ کے لیے ہم الف لیلہ کے خوبصورت کتب خانے میں بیٹھے ہیں جہاں بہت ساری حسین اچھی اچھی دلچسپ خوبصورت کتابیں ہیں الف لیلہ کا کتب خانہ جو ہے وہ لہور میں ہے موجود گلبرگ کے اندر تو اگر آپ لہور میں رہتے ہیں یا آپ لہور کا چکر کبھی لگائیں گے وزٹ کرنے تو آپ ضرور جا کے اور لائبری کو دیکھئے گا اور آپ دیکھیں گے یہی کونہ ہوگا جہاں آپ بھی بیٹھ کے اپنے تصویر لے سکتے ہیں اور پھر آپ مجھے بھیجنا وہ تصویر اور میں بہت چھوک سے دیکھوں گی اچھا تو آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے انگریزی میں تو نام ہے مجھے اپنی ٹوپی واپس چاہیے اور یہ ایک بھالو کی کہانی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں مجھے اپنی ٹوپی واپس چاہیے مجھے ٹوپی کھو گئی ہے مجھے واپس چاہیے اب یہ بھالو بول رہے ہیں تو یہ بھالو کی آواز میں کہانی سنائی جاری ہے he is the narrator بھالو نے لومری سے پوچھا مجھے ٹوپی دیکھی ہے آپ نے نائی ماں نے نہیں آپ کی ٹوپی دیکھی لومری نے کہا اچھا شکریہ بھالو نے دڈو سے پوچھا کیا آپ نے میری ٹوپی دیکھی ہے دڈو نے کہا نائی میں نے دو کوئی ٹوپی ہوپی نہیں دیکھی ہیں اچھا شکریہ کیا آپ نے میری ٹوپی دیکھی ہے ہاں ٹوپی نہیں مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھی میں نے تو کوئی کبھی ٹوپی شوپی نہیں دیکھی میں تو کبھی کسی ٹوپی کو چوری نہ کروں مجھ سے اور سوال نہ پوچھو اچھا چلو ٹھیک ہے شکریہ کیا آپ نے میری ٹوپی دیکھی ہے نہیں میں نے تو پورے دن کچھ نہیں دیکھا میں تو پورے دن سے اس پتھر کو ہی چرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا میں آپ کی مدد کروں بھالو نے پوچھا کچھوے سے کچھوے نے کہاں پلیز کر دو اس کو بٹھا دیا پھر بھالو آگے گیا اس کو ملا ایک سام سام کیا آپ نے میری ٹوپی دیکھی ہے سام بولا ایک دفعہ میں نے ٹوپی دیکھی تھی پر وہ تھی نیلی اور گول نہیں بھالو نے کہا میری ٹوپی ایسی نہیں تھی شکریہ پھر وہ آگے گیا پھر یہ جانوے لینے اس کو کہتے ہیں آرمیڈیلو مجھے نہیں لگتا اردو میں آرمیڈیلو کا کوئی ترجمہ ہے کیا آپ نے میری ٹوپی دیکھی ہے ٹوپی کیا ہوتی ہے اور میں ڈیلو نے کہا کچھ نہیں شکریہ بھالو جو تھا بیجارہ اداس ہو کے لیٹ ہی گیا کسی نے میری ٹوپی نہیں دیکھی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھے اپنی ٹوپی کبھی نہیں ملے واپس کیا ہوگا کہ مجھے کبھی اپنی ٹوپی واپس نہیں ملی پیچاری میری ٹوپی مجھے بڑی یاد آتی ہے ٹوپی پھر دیکھ ہیرن آئی کیا ہوا میری ٹوپی کھو گئی ہے اور کسی نے نہیں دیکھی اچھا ہیرن نے کہا تو ٹوپی دیکھنے میں کیسے لگتی ہے بھالو نے کہا دیکھنے میں ٹوپی ہے لال اور نوکدار میں نے دیکھی اپنی ٹوپی یاد آ گیا اسے اور پھر وہ بھاگا 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 صاحب جانوروں کی صابنے سے بھاگا بھاگا گیا تم تم نے میری ٹوپی چوری کی بھالو نے خرگوش کو دیکھا خرگوش نے بھالو کو دیکھا اپنی ٹوپی بہت پسند ہے کیا ہوا ایکسکلوز می ایک گو لہری آئی ایکسکلوز می آپ نے ایک خرگوش کو دیکھا جس میں ٹوپی پہنی رہی تھی نہیں بھالو نے کہا مجھ سے کی پوچھ رہو میں نے تو نہیں دیکھا میں نے تو کسی خرگوش خرگوش کو نہیں دیکھا میں تو کبھی کسی خرگوش کو نہ کھاؤں مجھ سے اور سوال نہ پوچھو اوکے کو لہری نے کہا تھانکیو تی اینڈ کیا بنا آخیر میں بھالو نے اپنی ٹوپی لیا واپس اور ساتھ کوئی چلا کی بھی چلی کیا کوئی شیطانی کی آپ کو پتا چلا کیا تھی وہ شیطانی اس کے بارے میں سوچنا ہاں ای ہوپ آپ کو بردتہ ہی مزے آیا یہ کہانی سن کے جتاں مجھے مزے آیا اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سنانے میں اور اگلی دفعہ ہماری ملاقات ہوگی ایک اور نئی مزے دار کہانی کے ساتھ کہانی کونر پر خدا پیس موسیقی